اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی ذمہ داری اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے لیکن بحیثیت مسلمان ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ناموز کی تحفظ کا دفاع ہم حد بھی کریں یہ جو کافر لوگ ہیں غیر مسلم ہیں کبھی یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر ٹارگٹ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے یا مورا لگتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا جذبہ ایمانی کا کرنٹ موجود ہے یا نہیں وہ کبھی کبھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جانا چاہیے مسلمانوں کے اندر آپس کے معاملات کے اندر احتلافات ہو سکتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے قرآن مجید کی جب بات آتی ہے اسلام کی تو سارے کے سارے لوگ اگٹھے ہو جاتے ہیں میں تمام کفر کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں آزاد کشمیر میرپور کے یہ اس چوک شہیدان سے وہ کبھی اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ مسلمان لوگ اپنے نبی سے کتی محبت کرتے ہیں یہ مسلمان اپنے اللہ سے کتنے بیار کرتے ہیں یقین مانئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو برا کام دیکھو تو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اپنے ہاتھ سے رکو اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے رکو اور سب سے کم تر جو درجہ ہے اس کو دل میں برا جانو آج اس چوک کے اندر اگر ہم آج بھی یہ چیز نہیں سوچیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستائی کیوں کی جاتی ہے ہمارے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے یقین مانئے جس کے پاس جو اختیار موجود ہے وہ اس اختیار کا استعمال کرے اور ان گورے لوگوں کو ان گفار کو بتا دے کہ ہم اپنے نبی سے ہم اپنے قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں گستا ہے قرآن کی ایک ہی سزا گستا ہے قرآن کی ایک ہی سزا والسلام